کتنا بڑا میدان ہے یہ سارا یہاں پر جو ہے چاول ہوتے ہیں اور یہاں پر کچھ گیسٹ آفزز ویرہ بھی موجود ہیں لیکن فیلال یہ بند ہیں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو لاسٹ اپسوڈ میں آپ نے دیکھو گا کہ ہم نے شیرگلی سے دعو کھان سے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا اور جنگل کراس کر کے نیچے اتر آئے تھے اور اس جگہ کا نام تو میں ابھی پتہ نہیں ہے کون سی جگہ ہے لیکن آج کی اپسوڈ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور نوکوٹ جو لیپا بیٹی کا آخری گاہ میں وہاں تک جائیں گے تو چلتے ہیں اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں پھر چیک کریں بندر دیون تین چار کلو بیٹی زیادہ ہے یہاں سے آج یہ فرین آئیے بہت تائم بات میں نے رہی بہت نوکوٹ لیپا بیٹی کی طرف ہم نے سفر سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ راستے میں ایک گاؤں آیا ہے پتہ نہیں ہے ابھی ہمیں کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ کا نام جو ہے پتہ نہیں ہے یہاں کی تو نہ ہی کوئی ایسا بورڈ لگا ہوئے جس پر نام لکھاؤ تو یہ ایک گاؤں آیا ہے لکڑی سے بنا ہوئا جو ہے اس کے یہاں پر گھاریں سارے اور اوپر جو ہے لوئے کی چادریں زیادہ گھر جو ہے وہ سارے تقریباً ایسی ہیں دیکھیں یہ جگہ جو ہے یہ پلین جگہ ہے اور سامنے آپ کو پاہر نظر آ رہا رہا ہے اس پر بھی آبادی ہے اور سامنے والی سائڈ سے بھی ایک روڈ جو ہے جا رہی ہے پیچھے کی طرف یہ چکتے ہیں ساریو کیل یہ لوگوں نے دکھتے ہوئے رہا دکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں ماتی کے بنائے ہوئے گارے ہمارے سی طرح لگ رکھے یہ سفر جو ہے کافی زیادہ لمبا ہو گیا ہے راستے میں جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ویرا اور گاؤں ویرا آتے ہیں لیپا ویلی کے راستے میں اور ہم نے جب رہشیاں میں دیکھا تھا تو بورڈ پر لکھا ہوا تھا اکتیس یا بتیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا لیپا ویلی تک لوکورٹ تک تو ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہو گئے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہمیں کراس کر رہے ہیں تو ابھی بھی یہاں سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو گئے یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ ایک سکول آگیا ہے راستے میں یہ چیک کریں تیسے گاؤں تیسے گاؤں موسیقی فرف والے پاہر بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ لگتا ہے موسیقی یہ پتہ نہیں کونسی جگہ ہے لیکن کامی چیاری سے گئے ایم بھی بنایا ہوئے لیکن پانی ہے پانی بالکل سوچ گیا ہے ڈاید یہ تو ایتا ہے پانی کونسی نگه سیدی تا تزیز که دیکھتا آگے ٹھیک ٹھیک یہ دے چھوٹا سب سے نہ لگ آئے اب پھلی جگہ آپ جگر آئے سامنے بڑھ باری پاکیوں میں جگر آئے گی یہ سائٹ سامنے بڑھ جگہ اور انہ Local ر tadi یہ بہت ہوگی شروع تصال جاں بڑھ بہت ہو ریمية لیے جنر یہ پہلی کونچی جگہ ہے لیکن یہاں سے ادید اتین کلومیٹر آگئے ہے لیپا کا مین بزار راستہ کافی زیادہ لب ہو گئے ہم نے بوٹ پر دیکھا تھا داؤ خان سے پہلے وہاں پر اکتیس کلومیٹر لکھا رہا تھا یہ تو کافی نمبہ ہو گئے اب لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے لیپا کے قریب پہنچا ہی بلکل سیم وائبز آ رہی ہیں جو روڈ آپ چیک کریں ابھی تک روڈ جو ہے کافی زیادہ اچھی آلت میں ہے کافی اچھی روڈ بنی ہوئی ہے یہاں تک تھوڑی تھوڑی جگہ پر بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہے وہ پتھر ویرا گرنے سے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اوورال جو روڈ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے یہاں پر آپ چیک کریں یہ راستے میں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور آبادیاں ویرا نظر آتی ہیں اور آگے لیپا کا جو مین بزار ہے وہ یہاں سے تھوڑا آگے ہے یہ روڈ کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس پر سائیڈ سے جو ہے نالا بیر ہے اور آگے پہاڑ ہے اور اس پر کافی زیادہ جنگل ہے یہ ایک گیسٹ ہاؤس آئے اور دکانے بیرا بنی ہوئی ہیں ایسے راستے میں جو ہے کافی زیادہ گیسٹ ہاؤس سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہوتلز ویرا کھانے پینے کا جو ہے انتظام میں وہ بھی موجود ہیں یہاں پر جگہ جگہ پر راستے میں آپ کو جو ہے مل جائے گا یہ چیک کریں یہ سامنے جنگل آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل نہ لے کے دوسری سائٹ پر یہ آج ہے جو لیپا کا بازار یہی جو لگتے ہیں یہی جو لیپا کا پہن بازار ہے ابھی ہم لیپا کے مین بازار سے گزر رہے ہیں اور یہ بازار جو ہے کافی بڑا بازار ہے یہاں پر اور کھانے پینے کی اور باقی ضرورت کی ہر ایک چیز یہاں سے آپ کو ملے گی اور گیسٹ ہاؤسز ہوتلز ویرا بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو نیٹ ورک چلتے ہیں وہ صرف ایس قوم کا چلتے ہیں اور باقی کوئی بھی نیٹ ورک یہاں پر کام نہیں کرتا اور ایس قوم کی سم جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی بازار سے اور ہمارا یہاں تک جو ٹائم لگے تقریباً چار سے ساڑھے چار گھنٹے لگیں ہٹیاں بالا سے کیونکہ ہم راستے میں جگہ جگہ پر رکتے ہوئے آئے ہیں تو چار گھنٹے میں ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں ابھی ہم نے جانا آگے نوکوٹ کی طرف ہم نے جانا آگے اور ہے اللہ احصر فٹ سے پہنچ گئے ہیں لیکنchs ہوں مولار گلے چلیں گے ہم پور چلیں گے چلیں گے سلام علیکم نکورٹ آگا یہی رہا ہے نو یہی رہا ہے کتنا دور ہے یہی رہا ہے یہی ہے نکورٹ والا راستہ یہی آگے یہی آگے یہی آگے یہ جی کیسر کوٹ لیپا کا ایک گاؤں ہیں اور اس گاؤں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بزار تھا اس گاؤں کا لیپا کے مین بزار سے آگے نکلنے کے بعد اور یہ یہاں پر آبادی گاؤں ہیں اور یہاں پر جو ہے سارے گھر بیرا روڈ سے جو ہے مین بزار ہے اسے تھوڑا اوپر بنی ہوئے یہ آپ چیک کریں یہاں ساری آبادی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں زیادہ تار گھر جو بنی ہوئے یہاں پر وہ کچھے گھر ہیں لکڑی سے بنی ہوئے دیکھیں آپ کو لکڑی کا کام یہاں پر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ سامنے آپ چیک کریں اور پکے گھر بھی کچھ تھوڑے بہت ہیں لیکن زیادہ گھر جو ہیں وہ کچھے ہیں لکڑی کے اور راستے میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بازار دکانے ویرا آ رہی ہیں یہاں پر بھی پائر پیٹرڈ رسکیوں کے گاڑیاں میں بھڑی ہوئی ہیں یہاں پر اور یہ جھٹکا ہے لکڑی کا جو ہے گھر یہاں پر تقریباً ایک کافی بڑا سا گھر بنی ہوگا لکڑی کا پوائنٹ کو کتنے سال کافی کونہ گھر ہے پیٹر میرا یہ سارے گار یہاں پر ایسے ہی لکڑی کے بنی ہوئے یہ دیکھتا ہے تو ٹرکہ سالکھے آپ 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 وہ سامنے پیچھے پاڑ نظر آ رہے ہیں اور سوپر مہتر ہی زیادہ سے چھوٹی چھوٹی ہو گا اور یہ آگے پلین سامنے دانا پھرکنے اور وہ آگے نوکورت نوکورت داؤں یہ جو آپ سامنے میدان دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو کھیت ہیں یہ چاولوں کے کھیت ہیں گرمیوں میں یہاں پر کافی تعداد میں چاول ہوتے اور پیچھے آپ کو اونچی چھوٹی بھی نظر آ رہی ہوگی اور وہ جو چھوٹی ہے وہ باورڈر ہے میرے حیال سے اور اس کے اس بیک سائٹ پر جو ہے وہ انڈین آکوپائیٹ کشمیر ہے اور ابھی ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اور یہ میدان جو ہے کافی زیادہ بڑا میدان ہے یہاں پر سارے چاولوں کی پسل جو ہے وہ اگائی جائتی ہے یہاں پر یہاں آپ چیک کریں سٹیپس بنی ہوئے جیسے سیڑھی ہوتی ہیں اس طرح کھیت بنائی ہوئے اور پیچھے آبادی بھی ہے وہ سارا گھون جو ہے وہ نوکوٹ گھون ہے یہاں چیک کریں یہاں پر برف پڑی ہوئی ہے یہ مجھے لگتا ہے یہاں پر پانی لگایا تھا تو وہ جم گیا ہے اور باقی دیکھیں بلکل ہشک ہے لیکن یہ ایک جو جگہ وہاں پر برف نظر آ رہی ہے اساں ہم نے آپ چیک کریں ابھی گھر ویرہ نظر آنے لگے ہیں نوکوٹ کے یہ آگے جو ہے ساری عبادی ہے نوکوٹ گاؤں کی اور یہاں پر جو ہے گھر ویرہ بنی ہوئے تو ابھی ہم آگے جائیں گے جہاں سے جو سارے چاولوں کی کھیتیں وہ نظر آتے ہیں تو وہاں پر ہم تھوڑی دیر کھڑے ہوں گے اور پھر ہم واپس جائیں گے لیپا کے مین بازار میں اور وہاں پر جو ہے رات گزاریں گے یہ سارے جو کھیت لگی ہیں یہ سائٹ پر یہ سارے چاولوں کے کھیتیں ابھی تو جو ہے ختم ہوئے ہیں جب گرمی آتی ہیں تو تب یہ لوگ جو ہے چاول یہاں پر لگا لیتے ہیں ابھی بالکل حالی یہ کارٹنگ ہے اس سائٹ پر چیک کریں یہ سارا کتنا بڑا میدان ہے یہ سارا یہاں پر جو ہے چاول ہوتے ہیں اور یہاں پر کچھ گیسٹ آوسز بھی موجود ہیں لیکن فیلال یہ بند ہے یہ چیک کریں آگے سے سامنے سے جو ہے سورج پر رہا ہے اور یہ آگے راستہ جو ہے یہ منڈاکولی تک جاتا ہے منڈاکولی تک بھی یہ راستہ آگے جاتا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ ہم آگے نہیں جائیں گے ہم یہی پہ بیسٹ آوسز میں جو ہے سٹیک کریں گے اور صبح پھر ہم آئیس پر ستہ کور کرتے ہوئے واپس جائیں گے یہ جی بورڈر پر موجود آزاد کشمیر کا آخری گام اور اسی کے ساتھ اس بلوگ کو بھی ہم پر انڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ